ہرو گائیس تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم مزورت جو ہے شری نگر کی شڑکوں پر ہیں جو کی میل ہائی وے ہے جو کی بارہ ملہ سے شری نگر کے لیے آتا ہے گائیس بہت ہی امیجنگ روڈ ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اگل وگل پینٹ ہوتے لگے ہیں اسی راستے سے ہم کارگیل اور لطا کے لیے چاہتے ہیں گائیس بہت ہی سندر روڈ ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہائی وے بنا ہوا ہے جو کیا سری نگر پر چل رہے ہیں گائیس جو کی تیویرہ سے تو بارہ ملہ کے دوارہ ہم جو ہے سری نگر کی اور جا رہا ہے گائیس بہت ہی انٹریسٹڈ ہے اور اگر بگل کھیتی ہوتی ہے جو کی سیب کی ایپل کی کھیتی ہوتی ہے گائیس بہت ہی امیجنگ کھیتی ہوتی ہے جو کی اگل بگل سیب کے بار ہو گیا رہا ہے جو کی جس وقت تھنڈی کا موسم ہوتا ہے اس ٹائم جو ہے برپ گرنے کی وجہ سے سے بھوم میں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور باریس میں پتے آتے ہیں نئے جو کی مطلب سے مکھیتی ہوتی ہے گائیس اس وقت ہم ہائیوے میں سرنا ہے جو کی شری نگر کا ہائیوے ہے گائیس بہت ہی امیجنگ روٹ ہے گائیس ہم اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے سری نگر کا بہت ہی انٹریسٹن ڈیو تو گائیس اس وقت ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں سری نگر کے ڈل لیک پہ جو کی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈل لیک میں ہے ہاؤس بوٹ جو کی جھیل کے اندر بنے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے ٹھہڑنے کی اچھیت بیوستہ ہے گائیس جو کی دل لیک کے اندر ہیں اور گائیس دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے تو دل لیک کے اندر جو ہے بنے ہوئے ہیں یہ ہاؤس بوٹ ہوجی رہا تو گائیس دیکھ سکتے ہیں کون بہت ہی انٹریسٹنگ لگरہ ہےнес haar بوٹ ہوجی رہا ہے جو کی ناؤں جن کو ہم بولتے ہیں یہ جھیل میں چلتی ہے جھیل میں بہت ہی شندر لگتی ہیں گائیس دیکھ سکتے ہیں لائٹ کی بہت ہی کتنی سندرتا ہے یہاں پہ شام کے سامنے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہاؤس بورٹ میں بہت ہی سندر سندر سے جا کر رکھتے ہیں بہت ہی اچھا لائٹ اور لائٹنگ کی بہستہ رکھتے ہیں اور یہ ہمارا روڈ ہے